اسلام علیکم ویورز اس وقت میں اپنی ٹیم کے ساتھ وادی سوات میں کسی جگہ پر موجود ہوں ہمارا ایک وائلڈ لائف کا سروے چل رہا ہے اس میں ہم مختلف پودے مختلف جانور سٹڈی کرتے ہیں اور پھر ان کا آپس میں ایک لوجیکل لنکیجز کیا ہے وہ سٹڈی کیا جاتا ہے اس وقت میں آپ کو متعارف کروا رہا ہوں اس پودے کے ساتھ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا بوٹینیکل نیم ہے پلانٹ ایگو لینسیولیٹا یہ نام آپ لوگوں کے لئے نیا ہوگا لیکن سبھی لوگ اس کے بارے میں اس کے فروٹ کے بارے میں جانتے ہیں اس کو اردو میں اس بغول کہتے ہیں اور یہ تقریبا ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے یہ وائلڈ پلانٹ ہے لیکن اس کی پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں اور بالخصوص حاصل پور کے علاقے میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے اس کے جو طبی فوائد ہیں ان میں نظام حضم کی جتنی بیماریاں وہ سہر فیرست ہیں یعنی کہ اگر کسی کو دست یا اسحال کا مرض ہو اس میں چھلکہ استعمال کریں تو وہ افاقہ ہوتا ہے اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو یہ چھلکہ اس بغول استعمال کریں تو فائدہ ہوتا ہے اگر حتیٰ کہ کسی کو ڈیسینٹری یا پیچش لگے ہو اس میں بھی یہ مفید ہے یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے حتیٰ کہ مٹاپے کو بھی کم کرتا ہے وہ اس طرح کہ اس میں فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو لوگ جنگ فوڈ کھانے کے عادی ہیں برگر پیزا دائیں بائیں باہر سے جو کھاتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا شوق بھی پورا کریں لیکن یہ سب کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد اگر اس کا ایک چمچ پانی میں حل کر کے پی لیں تو وہ جنگ فوڈ کا اثر بھی زائل کر دیتا ہے یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس بھولتے کجنا پھول اس میں دو پیلو ہیں کہ ایک تو اس میں چھلکا ہی چھلکا ہے کھولتے جائیں چھلکا نکلتا ہے گا پھر کھولتے جائیں چھلکا نکلتا ہے گا دوسرا پیلو اس کا یہ ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں میں ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ہم کیا کیا فائد بیان کریں اس بھولتے کجنا پھول یعنی کہ اس کی کون سی خوبی ہم بتائیں کون سی چھوڑیں بہرحال یہ وادی سوات میں یہاں کسر سے پائے جانے والا پودا ہے